ایک تاثر یہ برنا ہے اسلامباد کے اندر کہ حکومت کو اپوزیشن سے بھی دباؤ کا سامنا ہے اور اپنے اتحادیوں سے اور جماعت کے اندر ایک مخصوص گروپ سے بھی دباؤ کا سامنا ہے بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے مہنگائی جو افیشل ڈیٹا رپورٹ کیا گیا انفلیشن کا پہلے چھ ماہ کا دسمبر کے مہینے کا بارہ اشاریہ تین فیصد مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا اور یہ بتدری جس میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے وجہ اس کی بیشمار انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسیز کا بھی ایشو ہوگا لیکن پاکستان کے اندر ڈی ویالویشن اور میس مینجمنٹ اس نے بھی بیڑاگر کیا ہوا اور اوپر سے ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت ایک بجٹ اناؤنس کیا ہے جس سے خدشہ یہ ہے کہ مزید مہنگائی کا دباؤ آئے گا لوگوں کی زندگیوں میں مشکل پیدا ہوگی وارڈا صاحب کتنا سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے گوئنگ فارورڈ کیونکہ صورتحال لگتا نہیں ہے کہ بہت قابو میں آپ کے دلی ملک صاحب دیکھیں جیسے کہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں سے پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں اور آدھر وائز بھی بولتا رہا ہوں کہ یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے اور نہ ہم پہ کوئی دباؤ ہے نہ ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے نہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہے ہاں ہمیں مہنگائی کا احساس ہے یہ فرق ہے اس گورنمنٹ کو ہمارے لیے گورنمنٹ میں رہنا اور لوگوں کی عام لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا اور اس کو بہتری طرف لے جانا یہ ہمارا اولین ترجیل ہے لیکن having said that اگر آپ کہیں ہم پہ کوئی پریشر ہے پی ڈی ایم کا تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پی ڈی ایم کو بلالیں ہم تو دو سال سے انذار کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم میں اتنا دم ہوتا تو پھر کیا بات تھی بیڑا غرق کیا ملک کا یہ ٹیکس لاؤس کیا بات کریں جس میں آپ rightly so بلکو ٹھیک اوبجیکٹ کر رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے یہ سسٹم میں تھے یا میں زندگی بر سے سسٹم میں تھا میری گورنمنٹ زندگی بر سے سسٹم میں تھی آپ لوگوں کو یہ تو بتائیں ان سے پوچھیں comparison کریں کہ جی ہم نے health card کی ہے جو بڑے بڑے ترقیات ملکوں میں نہیں ہے اس کا بینے بڑے غریب کو ملنا ہے مجھے اور آپ کو ملنا ہے غریب کے لیے کی ہے اگر آپ احساس کی بات کریں جوان پروگرام کی بات کریں ان کرزوں میں ڈبا کے جائیں ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کے باوجود بھی ہم یہ کر رہے ہیں ڈیمز بنا رہے ہیں یہ کہاں سے ہو رہے ہیں